السلام علیکم اس کے بعد میں ویزا جاری کیا جائے گا اور قویت کے اندر ویسے بھی ابھی تفتیش چل رہی ہے لگاتار لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے جو ویزیڈ ویزا پر قویت میں آئے ہیں یا پھر جو جن کا اقامہ ختم ہو چکا ہے قویت میں رہ رہے ہیں یا پھر جو ریسیڈنسی قانون کا اُلنگن کرتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے تو ابھی چھے کے چھے ریسیڈنسی دیپارمنٹ کے اندر ویزا جاری نہیں کیا جائے گا بین لگا دیا ہے جب واپس جاری کیا جائے گا تو اعلان کیا جائے گا صرف ویزا دو ٹائپ کے لوگوں کو ملے گا اس میں ایک تو ڈوکٹر ساتے ہیں وہ اپلائی کر سکیں گے ویزا کے لیے چاہے کسی بھی کنٹری سے ہو اس کے علاوہ باقی چھوڑ دیئے یوروپین کنٹریز کو وہ لوگ آ سکتے ہیں اپلائی کر کے اور جو قویت کے نئے بنے دیپورٹی پرائیم منیسٹر ہے منیسٹری اوپ انٹیریر ہے منیسٹری اوپ ڈیفنس سکتالال انہوں نے نریکشن کیا ٹرمینال فور کے اوپر قویت ائرپورٹ کے اوپر جس میں سب ہی کو یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی قانون کا اولنگن کرنے والا ائرپورٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے یا کوئی بھی قویت کے قانون کے خلاب بولتا ہے وہ قویت ائرپورٹ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے یعنی کہ سکتی برتنے کے لئے کہا گیا ہے لیکن جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے جن کا کوئی پروبلم نہیں ہے کچھ بھی لپڑا نہیں ہے ان کے لئے ہیلپ کرنے کے لئے کہا گیا ہے جو بھی سکیورٹیز ہیں ائرپورٹ کے اوپر اس کے بعد اگلی خبر ہے قویت کے اندر مبارک القبیر میں نریکشن ابیان چلائے گیا بلدیا منسپلٹی کے تروج جس میں پیتالیس دکانوں کو بند کیا گیا کچھ نہ کچھ اولنگن کو لے کر بلدیا کی ٹیموں نے لگاتار سلمیا اور محبولہ کے اندر نریکشن ابیان جاری رکھا ہے منسپلٹی نے جس میں سات بیزمنٹ کو بند کر دیا گیا اس میں بھی کچھ نہ کچھ اولنگن کو لے کر قویت کے اندر لگاتار نریکشن ابیان کافی تیجے ساتھ میں سیول آئیڈی کارڈ ضرور رکھیں اگر کہیں بھی باہر نکلتے ہیں سڑک پہ نکلتے ہیں کچھ بھی سامان کریدنے جاتے ہیں تو سیول آئیڈی کارڈ ساتھ میں ضرور رکھیں سیول آئیڈی کارڈ نہیں ہے تو قویت موبائل آئیڈی ایپ میں انسٹول کر کے ضرور رکھیں یا پھر دونوں نہیں ہے تو پاسپورٹ ساتھ میں ضرور رکھیں تاکہ ایک ہمہ چیک کر کے چھوڑ سکے کچھ بھی اولنگن کرنے سے بچے نئے تو پکڑے جائیں گے تو پھر چھوٹیں گے نہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قویت کے آنے والی خبریں مس نہ ہو